اسلام علیکم ٹیم ٹین اپ کی جانسے سے بات کر رہا ہوں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کولڈن کروس کولڈن کروس کیا ہوتا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پہ گولڈن کروس کے اندر ہم یوز کرتے ہیں دو موونگ ایوریج ایک موونگ ایوریج ففٹی اور ایک موونگ ایوریج ٹو ہنڈڈ اور یہ ہم دونوں جو موونگ ایوریج یوز کرتے ہیں یہ ہم ڈیلی ٹائم فریم کے اندر یوز کرتے ہیں آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے آنا ہے یہاں پہ ٹریڈگیو کے اوپر اور یہاں پہ سرٹس میں جائے کے آپ نے لکھنا ہے بی ٹی سی یو ایج ڈی یہاں پہ فرسٹ پہ آپ کو بیٹ سٹیم کا چارٹ نظر آئے گا یو ایج ڈالر کا یہ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے اس کے اندر آپ کو بیٹ کوئن کا سارا جو اتنا بھی پاسٹ کا جو بھی پرائز رہے وہ سب آپ کو اس کے اندر مل جائے گا ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے گولڈن کروز سمجھتے ہیں گولڈن کروز ہوتا ہے کیا ہے کہ جب آپ کو 50 کا ڈیلی موونگ ایوریج 200 ڈیلی موونگ ایوریج کو کروز ہوتا ہوا دکھائی تے تو وہ ہوتا ہے ہمارا گولڈن کروز اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارا 50 ڈیلی موونگ ایوریج اوپر ہوتا ہے 200 ڈیلی موونگ ایوریج نیچے آ جاتا ہے جب 50 moving daily average crossover کرتا ہے moving average 200 کو تو اسے ہم golden cross کہتے ہیں اور golden cross کا جو لوگوں کے mind میں concept ہے وہ یہ کہ جب golden cross ہوتا ہے تو market پمپ کرتی ہیں جب جب golden cross ہوتا ہے اور یہ آپ نے daily time frame پہ دیکھنا ہے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا trading پہ آکے btc usd کا beta stamp کا chart کھولنا ہے daily time frame select کرنا ہے پھر اس کے بعد آپ نے indicators پہ آنا ہے یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے ma moving average ٹھیک ہے نا ma لکھیں گے تو آپ کے پاس یہاں پہ moving average آ جائے گا اسے آپ نے دو بار کلک کرنا ہے اس طریقے سے یہاں پہ آپ کے پاس یہ show ہو جائے گا یہاں پہ آپ نے اس کی settings میں آکے اس کا جو input ہے اس کو آپ نے کر دینا ہے 50 اور یہاں style میں آکے آپ نے اس کا color آپ جو چاہے رکھ سکتے ہیں ہم یہاں white کر دیں گے اور یہاں سے آپ اس کو تھوڑا سا bold کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ آکے آپ نے دوسرے moving average کی setting رکھنی ہے 200 input میں آکے آپ نے 200 select کیا style میں آپ نے اسے کوئی بھی color رکھ سکتے ہیں ہم red کر دیں گے اور اسے تھوڑا bold کر دیں گے تو اس طریقے سے آپ کو دکھائی دے گا ٹھیک ہے اب یہاں پہ جیسا کہ یہ golden cross میرے سامنے ٹھیک ہے نا اب یہاں پہ میں آپ کو بالکل بٹی سی کی شروع کی history میں لے کے چلتا ہوں daily time frame یہ میں نے select کی ہوئے ہوئے اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج تک bitcoin کی history میں کتنے golden cross ہوئے ہیں اور اس پہ ہمیں کیا impact دیکھنے کو ملائے ٹھیک ہے اچھا first جو golden cross ہوا bitcoin کی اگر میں یہاں پہ دیکھوں history میں تو یہ ہم ابھی دیکھتے ہیں سے کب ہوا ہے ٹھیک ہے نا اب یہاں پہ کیا ہوا ہے یہ golden cross ہوا ادھر آپ دیکھیں یہ جو 250 daily moving average اس نے 200 moving average کو crossover کر دیا یعنی 50 moving average نیچے چلا گیا تو یہ ہمارا یہاں پہ first golden cross ہوا جو ہوا ہمارا 6 April 2012 میں ٹھیک ہے یہ ہمارا first btc کا golden cross ہوا اور جیسا کہ میں نے golden cross کے بارے میں آپ کو بتایا کہ لوگوں کا یہ concept ہے کہ جب golden cross ہوتا ہے تو market اوپر ہی جاتی ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں جب جب history میں golden cross ہوئے ہیں تو market میں کیا impact آئے ٹھیک ہے جیسا کہ یہاں پہ golden cross ہوا اور market نے ایک اچھا یہاں پہ rally کیا آپ دیکھیں btc کا price کتنا pump ہوا ایک کافی ٹائم تک bitcoin کا price جو ایک اپ trend میں چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا اور یہ ہم دیکھیں تو یہاں پہ ہمارا golden cross ابھی بھی continue ہے اور یہ first golden cross ہے یہ continue رہا bitcoin کے جو 2013 کا bull run آیا تھا اس کے بعد تک بھی golden cross continue رہا تھا اب یہاں پہ ہم دیکھیں تو first golden cross یہاں پہ almost چلا 10 April 2014 تک اب یہاں پہ آپ دیکھیں کیا ہوا first golden cross میں کیا ہوا کہ market نے continue uptrend کی rally کی ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ دیکھیں یہ ہوا second golden cross 50 moving average اوپر 200 نیچے لیکن یہاں آپ دیکھیں golden cross ہوا price آپ دیکھیں drop ہو گیا کیونکہ جو moving average ہوتے یہ past میں جو price کی moment ہوتی ہے اس کا average بتا رہے ہوتے اب یہاں پہ آپ دیکھیں price نے یہاں پہ گرا ہوا تھا یہاں پہ پرائز پمپ ہونا شروع ہوا تو یہاں پہ moving average ہمیں پرانی candle سے اس data بتا رہے ہیں rate کا جس کی ویسے یہاں پہ golden cross ہوا تو یہاں پہ ہمیں پاس سمجھنے والی ہے کہ golden cross یا death cross جب بھی ہو ہمیں اس پہ trade نہیں کرنا ہوتا ہمیں اس پہ analysis کرنا ہوتا ہے اور رہ گئی ٹھیک ہے نا اس کے بعد یہ fourth golden cross ہوا 2015 میں آپ یہ دیکھیں ریلی market نے بہت اچھی اپ trend کی طرف جو پرائز اس کا چلتا رہا ہے اس طرح سے golden cross بنا رہا پرائز ایک لمبے سمجھے کے لئے اپ trend میں چلتا رہا پھر اس آپ دیکھیں یہ 2017 کا bull run ہے یہاں تک ایک ہمارے پاس اچھا golden cross بنا رہا پھر اس کے بعد آپ دیکھیں long term کے لئے death cross ہو گیا پھر یہاں پہ دیکھیں golden cross اور ایک market ایک اچھی market ریلی کی اس طریقے سے یہاں پہ آپ دیکھیں six جو golden cross ہوا یہاں پہ cross یہاں پہ ہوا دیکھیں market اس کے بعد گر گئی کتنا نیچے گر گئی ہوا تو golden cross پھر اس کے بعد یہاں پہ جب seven golden cross تو market pump ہو گئی تو یہاں پہ بات ہی ہے کبھی golden cross مار گر رہی ہے کبھی market پمپ ہو رہی تو اس کی وجہ سے یہاں پہ cross بنا ہے market نے ایک rally لیکن جو golden cross ہو previous prices کو دیکھتے ہوئے یہاں پہ بنا ٹھیک ہے لیکن market اس کے بعد گئی ہے جو moving average indicators ہوتے ہیں lagging indicator ہوتے ہیں یہ اس کے بعد ایک golden start ہوا یہ دیکھیں یہ bitcoin کا جس میں bitcoin نے 63000 ڈالر تک گیا تا 7 golden cross کے بعد پھر اس کے بعد یہاں پہ ایک اور یہاں پہ golden cross ہو اور اس کے بعد market ایک لمبے سمیے کے لئے trend میں گئی ٹھیک ہے اب یہاں پہ ادھر آپ cross میں آپ کو یہ بتاؤں تو کسی میں golden cross مارکٹ پمپ ہوئی ہے اب یہاں پہ سمپل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو golden cross ہوتا ہے اچھا bitcoin کی halving کے بعد اگر آپ کو golden cross چلتا ہے تو ایک بہت لمبے سمیت golden cross چلتا ہے اور market continue pump ہوتی ہے یہ جب بٹکوائن کی halving قریب ہوتی ہے اس وقت اگر golden cross دیکھنے کو ملتا ہے تو ہم نے پاس history میں دیکھا ہے کہ کتنے لمبے سمیت تک گول cross چلے پھر اسی طریقے سے bull market end ہوتی ہے اگر اس وقت death cross ہوتا ہے بہت لمبے سمیں کے لئے چلتا ہے ایسا یہاں پہ آپ دیکھ رہے pull market یہ end ہوئی اور دیکھیں ایک ڈیڑھ سال کے لئے death cross continue bitcoin کا یہاں پہ بنا رہا پھر جب market بیچ time آتا ہے ایک pull run end ہو گیا تو پھر اس کے بعد جو ایک beach time آتا ہے تو اس میں آپ چھوٹے death cross چھوٹے golden cross دیکھنے کو ملتے رہتے ہیں لیکن اس میں long term نہیں ہوتا اب یہاں پہ continue ایک ڈیڑھ سال death cross ہوا تو یہاں پہ ایک golden cross دیکھنے کو مل گیا کیونکہ یہاں پہ ریلی یہاں سے بنی اور یہاں پہ moving averages آنے والا ہوتا ہے تو جب جو golden cross ہوتا ہے وہ بہت لمبے time تک چلتا ہے اور جب ایک golden end ہوتا ہے اس کے پہلے چھوٹے موٹے golden cross اور death cross دیکھنے کو ملتے رہنگے ان سے چھوٹے موٹے pump آپ کو دکھائی دیں گے لیکن ہم نے previous data کو follow کرنا ہے جو golden cross ہوا ہے بہت ساری میں گرتی بھی ہے تو اس کا reason کیا ہے یہاں پہ جو golden cross ہوتا ہے یا previous candles کا data average کر پرائز کا بتا رہا ہے تو ہمیں کبھی بھی سیمپل way میں بتاؤں تو یہاں پہ ہم نے golden cross dead cross پہ trades نہیں کرنی ہوتی صرف ان کو دیکھتے ہوئے یہ آپ صرف analysis کے طور پر use کریں لیکن صرف golden cross یا dead cross پر trade نہ لے analysis کے طور پہ سے ضرور use کریں آپ کو فائدہ ہو آپ یہاں پہ اگر میں بتاؤں golden cross ہوا ہے تو moving averages ہمیں بتا رہے ہے bitcoin کی ایک اچھی resistance for example 22,900 پہ اور bitcoin support moving average 200 پہ 19,700 پہ تو moving average آپ اچھی support and اچھی resistance کا work بھی کرتے ٹھیک